ایک ایسا پاکستانی بچہ جس کو پوری دنیا ہیرو مانتی ہے جس کے نام پر ہر سال ایوارڈ دیے جاتے ہیں اس کے لئے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ہیروپ میں سڑکوبہ اس کی مورتیاں لگی ہیں پوری دنیا کا ہیرو یہ کون ہے شاید ہی آپ جانتے ہو اس کا نام اقبال مسیح ہے کیوں یہ بچہ پوری دنیا کا ہیرو بن گیا سب سوالوں کا جواب دیں گے اس ویڈیو میں جاننے کے لئے بنے رہیں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سب سے دکھت کہانیوں میں سے ایک ہے یہ کہانی ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے جس کی ماتر بارہ ورش کی آئیو میں سر کے پچھلے حصے میں گولی مار کر تب ہتیا کر دی گئی تھی جب وہ اسکول سے اپنی سائیکل پر سے گھر جا رہا تھا اسے اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے بال مجدوری کے خلاف آواز اٹھائی تھی اقبال مسیح نام کا یہ لڑکا لاہور پاکستان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا 1982 میں اس کا جن میں کتینت گریب ماں باپ کے گھر میں ہوا تھا جب وہ پانچ ورش کا تھا تب ہی اس کے پتا نے کچھ پیسوں کے لیے اسے بندھوا گلام کے طور پر ایک ایسے آدمی کو بیچ دیا تھا جس کی کالین کی فیکٹری تھی اس کے پتا کو ان پیسوں کی ضرورت اقبال کی ماں کے آپریشن کے خرش کے لیے تھی دوستو آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب تھا اقبال تب تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کا پتا کارپیٹ فیکٹری کے مالک کے لیے پیسے نہیں چکا دیتا اور آزاد ہونے کا اس کا وہ سپنا دن پرتیدن سماپت ہوتا چلا گیا کیونکہ اس کے پریوار کی فائنینشل کنڈیشن لگاتار خراب ہوتی چلی جا رہی تھی ہر بندھوا گلام کی طرح اقبال سے نہ صرف کام کروایا جاتا تھا بلکہ بہت سی یادنائے بھی دی جاتی تھی اس سے سب تھا کہ ساتھ دن بارہ گھنٹے کام لیا جاتا تھا جس میں کیول تیس منٹ سے بھی کم کا آرام شامل ہوتا تھا اقبال کے ساتھ ساتھ کارپیٹ فیکٹری میں کام کر رہے کسی بھی بچے کو پریابت کھانا نہیں دیا جاتا تھا جس وجہ سے سبھی بچے کو پوشن اور کمزوری کا شکار ہو جاتے تھے مگر فیکٹری مالک کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اقبال اتنی چھوٹی عمر میں کارپیٹ کمپنی کے مالک کو کتنا ہی فائدہ پہنچاتا ہوگا اور کیسے پہنچاتا ہوگا اس کے پیچھے کا کارن تھا کہ ہاتھ جتنے چھوٹے اور کمزوروں کارپیٹ کو بننے کے لیے اتنا ہی اچھا مانا جاتا تھا یادناؤں کا یہ سلسلہ کئی ورشوں تک چلتا رہا اور پھر ایک دن وہ حمد کر فیکٹری سے بھاگ نکلا بھاگنے کے بعد نزدیک پولیس تھانے میں جا کر ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کے مالک نے اسے گلام بنا کر رکھا ہے مگر قسمت اقبال کے ساتھ نہیں تھی پولیس والے نے تھوڑی سی رشوت کے بدلے اقبال کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا اس کے بعد اقبال کی حالہ دور بھی زیادہ بری ہو گئی دوستوں اس کو اس کے ساتھی بچوں کے ساتھ اب لوہے کی چین سے باندھ کر رکھا جاتا تھا کسی معصوم کی ایسی حالہ دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی انسان پگھل سکتا تھا مگر فیکٹری مالک پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ایک دن اقبال کو پتا چلا کہ پاکستان سپریم کورٹ نے چائلڈ لیبر پر پرتیبند لگا دیا ہے اقبال پھر سے بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگا اور ایک دن موقع دیکھ کر وہ وہاں سے پھرار ہو گیا مگر اس بار پولیس کے پاس نہیں گیا اقبال نے بھاگنے کے بعد وہاں کی بندوہ مجدور ہٹ کے لیے کام کرنے والی سنس تھا بانڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ سے مدد مانگی جلدی اس کی کہانی بی ایل ایل ایف کے چیئرمین کو معلوم ہوئی جس نے اقبال کو اس کے مالک کو پیسے چکا کر آزاد کرنے میں اس کی مدد کی اب تک وہ چار ورش کی کڑی یادنائے سہ چکا تھا اس دن کے بعد اقبال نے بندوہ گلا مجدوری کی اویرنیس لوگوں تک پہنچانے کی اور بچوں کو چھڑوانے کی مشن بنا لیا اس نے پاکستان کی ہر جگہ جا کر لوگوں میں اویرنیس پھیلائی جہاں بال مجدوری کا کالا دھندہ ہوتا تھا جلدی اپنے نیک کام کے لیے اقبال پاکستان کی میڈیا میں بھی آنے لگا یہاں تک کہ اقبال نے بہت چھوٹی عمر میں ہی بہت سی انٹرنیشنل وزٹس بھی کی اور انیکوں انٹرنیشنل فورم میں اپنے وچار اور سجاو رکھے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی اور چار ورش کی پڑھائی کو اگلے دو ورشوں میں ہی پورا کر دیا اقبال کا کہنا تھا کہ بچوں کے ہاتھوں میں کلم ہونی چاہیے آزار نہیں دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اقبال نے ایک ورش میں ہی تین ہزار سے زیادہ بچوں کو بھگانے یا آزاد کرنے میں مدد کی مانا جاتا ہے کہ اقبال کے دوارہ پھیلائی جاری اویرنیس کی وجہ سے دو ورشوں میں تیس ہزار سے زیادہ بچوں کو بالمجدوری سے چھلوایا جا سکا اب تک تین لاکھ سے زیادہ بچوں کو بالمجدوری سے آزاد کیا جا چکا ہے ایک انوان کے مطابق اکیلے پاکستان میں ہی بیس لاکھ سے زیادہ بندوہ بالمجدور ہیں اور اس کا کارن ہے وہاں کی کارپیٹ مافیا پاکستان میں کارپیٹ انڈسٹری کروڑوں روپے کی ہے اور اس میں کام کرنے کے لیے اس کے مالک بچوں سے بندوہ مجدوری کرواتے ہیں اقبال کی اس موومنٹ کا اثر سیدھا سیدھا اثر وہاں کے کارپیٹ انڈسٹری کے مالکوں پر پڑ رہا تھا اسی کے چلتے اقبال کی زندگی کو خطرہ رہتا تھا یہ بات اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اور سنستائیں اچھی طرح جانتی تھی ایک دن جب وہ اپنے سکول سے اپنے گھر آ رہا تھا دوستوں تو ایک ساجش کر کے بارہ ورش کے اس معصوم کے سر پر پیچھے سے گولی مار دی گئی کارپیٹ مافیا نے اس معصوم بچے کے ادھکاروں کے لیے لڑنے بندوہ بال مجدوری کے خلاف لڑنے کی سزا دی دوستوں اقبال کی بہادری کا ایک قصہ یہ بھی تھا کہ ایک بار جب اقبال امریکہ میں تھا اور واپس پاکستان آنا چاہتا تھا تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اس جگہ واپس کیوں جانا چاہتا ہے جہاں اس کی جان کو خطرہ ہے اس بات پر اقبال کا جواب تھا کہ میرا مشن میرے جیون سے زیادہ مہتوپون ہے اس لئے دوستوں اقبال کو اس کے مہتوپون یوگدان اور بہادری کے لیے بچوں کا سب سے بڑا پروسکار The World's Children's Honorary Award دیا گیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں ویڈیو پر لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس بہادری بھرے قصے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دھنے بات